مناور آ رہے ہیں اور خیر کی خبر لے کے آ رہے ہوں خوش خوش نظر آ رہے ہیں کافی لوگوں نے مجھے دعائیں بھی بتائیں بھی دعا پڑھ کے آپ نے وہ چیز ڈھونڈنی ہے تو مل جائے صرف دیکھ سیڈ بیٹھ دی جیڈی ہوں نہیں نا اور دار کمک کرنا ہے ایسی میں دنگل میں جا ہوں اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیں شاپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے اپنے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شکریہ ادھر ہم نے یہ چھپر بنایا تھا ٹریکٹر کے لیے اس کے نیچے ہم ٹریکٹر کھڑا کرتے تھے لیکن ٹریکٹر جو ہے وہ تو ہم نے سیل کر دیا تو اب یہ خالی پڑا ہے لیکزی کے لیے نا کوئی مناسب جگہ گرمیوں کی مناسبہ سے نہیں مل رہی تھی تو میں نے آئیڈیا لگایا کہ یہ جگہ جو ہے نا اس کے لیے سیٹ کرتے ہیں یہ پنجرہ بھی اس کے لیے بنایا ہے لیکن اب پنجرہ جو ہے نا اس کی حالت خراب ہو گئی ہے اور لیکزی بھی کافی بڑی ہو گئی ہے کہ اب وہ اس میں پھلا گھوم پھر نہیں سکتے تو اب اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور یہ جو چھپر ہے اس کے نیچے یہ اور جگہ ساف کرتے ہیں یہاں ہم نے لکڑی وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو لکڑی وغیرہ ہٹا لیتے ہیں یہاں پہ پانی وغیرہ ڈالا کریں گے تھنڈی جگہ ہو جائے کرے گی اور لیکزی یہاں سکون سے بیٹھا کرے گی اور پنکھا بھی لگانا پڑا تو یہاں پہ پنکھا بھی لگا سکتے ہیں یا وہ دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں لیکزی کے لیے نا سہولت بن جائے گی یہاں ہوا بھی اس کو لگتی رہے گی انڈی جگہ بھی ہو جائے کرے گی بھئی ابھی لکڑی اٹھانے کی کوشش میں نے کی ہے لیکن یہاں پہ مرگی نے بھی انڈا دینے کی جگہ بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو یہ یہاں بیٹھ کے انڈا دے رہے ہیں یہ نبابزادی مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو یہ لکڑی اٹھانے لگا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ مرگی بیٹھی ہے تو یہ اب انڈا دے لیں اس کے بعد یہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں اگر ہم یہ صفائی ستھرائی کرتے رہے تو یہ ڈیسٹارو رہے گی اور اس نے انڈا نہیں دینا دیکھیں تو صحیح انڈا دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے کہاں ہے انڈا ہوئی تیری خیر تیری خیر ہاں ہے اتنا درسا چل انڈا دینا دیتے ہیں اس کو تو بھئی جب تک مرگی انڈا بیٹھ کے دیتی ہے میں آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں بھئی منوار نے کبوتر لیا اپنے زہو کے لیے یہ انہوں نے ایک مکتصر سا زہو بنایا ہوا ہے اندر 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 چلو اندر 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 بھائی لیکز ہی نہیں حملہ کر دینا تم پہ یہ بھئی کل بڑے خطرے سے بچے ہیں کل بلی نے ان پہ حملہ کیا تھا بڑے پیارے سے ہیں یہاں پنجرہ ایک لگایا ہوا ہے اس کے سامنے یہ خوراک کے لیے ایک ڈھکان سا لٹکایا ہوا ہے یہاں خوراک بھی کھاتے ہیں اور پنجرے میں بیٹھتے ہیں یہاں پہ لکڑی بھی لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ نسل کونسی ہے لیکن جو بھیک بوتروں کے شوقین ہیں ان کو تو فوراں سے پتا چاہ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں دیکھیں بھئی کتنی پیاری آنکھیں وہ جو دوسری طرف بیٹھا ہے نا اس کی آنکھیں زیادہ پیاری ہیں لیکن اس کے بھی پیاری ہیں تمہاری بھی پیاری ہیں بھئی کسا نہیں کرنا بہت پیارے لگ رہے ہو تم وہ سامنا دیکھیں شہد نے کافی بڑا چھاتا بنایا ہوا تھا اور میں انتظار کرتا رہا ہوا بھئی اس میں شہد پیدا ہوگا اور اس کو میں اتاروں گا بڑا میں نے اس کا خیال کیا لیکن بھئی وہ دھوکھا دے گیا ہے چپ کر کے یہاں سے اٹھ گیا ہے اور چھاتا کھالی کر کے چلا گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ بیل بھی کافی گروہ کر گئی ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور وہ دیوار کی دوسری طرف بھی کافی پھیل گئی ہے اور ادھر گیٹ کے اوپر سے جا رہی ہے اور ادھر گھر کے اوپر جائے گی ہے کافی گروہ کر گئی ہے کافی لمبی چھوڑی ہو گئی ہے سامنے دیکھیں بیو پاری بیٹھے ہیں گائے ہم سیل کرنے جا رہے ہیں ہمارا پلان ہے کہ ہم بھینس لیں یا گائے نئے والی لیں اسلام علیکم کیا رہا ہے اسلام علیکم ہمارا پلان ہے ایک لاکھ پنجاہ کرو بزرگ ہو گئی ہے ساڑھی گہاں کوئی ادھر گھر کرو ہمارا پلان ہے بزرگوں نے اترام گیتا کرو نہیں بھی اچھی گاہ ہے اب تک تو یہ دودھ دیتی رہی ہے دو چار دن ہوئے ہیں اس کو دودھ بند کی ہوئے شریف جائے ساڑھی گاہ ہے ریٹ شیٹ کی بات چل رہی ہے لیکن میرے حساب سے وہ کافی سستی باتا رہے ہیں پچاس ہزار دیکھتے ہیں مرگی کا انتظار کر رہا ہوں وہ نوابزادی بیٹھی ہے کب انڈا دے وہ لیکن ہمارے پھول جو ہیں وہ خشک ہو رہے ہیں تو ان کو روز پانی چاہیے اس طرح سے خشک ہو گئے اس کو پانی نہیں دیا اس کا گملہ چھوٹا ہے تھوڑا سا پانی اس میں آتا ہے لیکن یہ جو گملے ہیں ان میں پانی ٹک جاتا ہے کافی دیر یہ ترو تازہ ہیں اور ان کے اوپر پھول بھی لگ رہے ہیں تو بھئی ابھی چیک کرتے ہیں مرگی نے انڈا دیا ہے یا نہیں دیا کافی انتظار کروایا ہے اور یہ دیکھیں بھی اس نے انڈا دے دیا ہے یہ جگہ تو ہم یہ ڈسٹارپ کریں گے لیکن یہ ضروری ہے لیکن مرگی کوئی نئی جگہ ڈونڈ لے گی انڈا دینے کے لئے یہاں پہ تو ہم اس کی اب جگہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ لیکزی کو یہاں پہ باندھنا ہے مرگی کو یہاں بیٹھنے نہیں دینا لگڑی میں نے ساری ہٹا دیئے اور اب مرگی کی جگہ بنی ہوئی تھی انڈا دینے کے لئے اس کو ہٹانا یہاں سے اضیاد کے ساتھ یہاں پہ میں نے اس کی جگہ سیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب اس جگہ کی صفائی ستھائی کر لیتے ہیں جدہ بھی صفائی بھی میں نے کر دی ہے تو اب اس کے لئے ہم کلہ ٹھوک لیتے ہیں یہاں پہ یہ بھی تھوڑی دیر پہلے گھر سے باہر نکل گئی تھی فصلوں میں باغ گئی تھی فصلوں کو پانی لگا ہوا تھا عوارہ گردی کر کے آئی ہے سارے گندی ہو کے آگئی ہیں سلوے آج سے اپنی نئی جگہ سنبھال یہاں پہ بیٹھا کرے گی یہ ہاں جی جی آئیے بیٹھئے بیٹھئے آپ کئی انتظار ہو رہا تھا یہاں بھئی کافی دنوں سے میں بھی پریشان تھا آپ بھی پریشان تھیں یہ تو آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں پریشان تھے اور میں یہاں پہنے کی تھی وہ کیوں پریشان ہوتے ہیں وہ فائن ہی گھم ہو گئی تھی بری وہ اب یاد ہی نہیں آپ کو دیکھا گھم کر کے بھول گئی ہیں تو بھئی کافی دنوں سے پریشان تھا اما جی کو تو یاد نہیں رہتا بھئی پریشانی لینی ہے لیکن بھئی مجھے پریشانی تھی اور میں ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا کافی لوگوں نے مجھے دعائیں بھی بتائیں بھی دعا پڑھ کے آپ نے وہ چیز ڈھونڈ نہیں ہے تو مل جائے گا تو میں دعا بھی پڑھتا رہا اور فائنلی فائنلی بھئی آج مجھے وہ چیز مل گئی ہے اچھا نہیں تھے ابھی تک ہم نے رضائیاں لی ہوئی ہیں رضائیاں ہم نے رکھی نہیں ہیں اپریل کا مدھ آ چکا ہے اور ابھی تک ہمارے گھر رضائیاں چل رہی ہیں میرے خیال میں کپڑے نکال لینے چاہیے وہ پترے والے ہیں گرمیوں کے موسم میں بھی یہاں پہ کچھ دن سردی رہی ہے ہم تو بڑے خوش تھے ویسے گرمیاں جانا لیٹا آ رہی ہیں لیٹا آ رہی ہیں دو تین دن آپ گزرے ہیں تو ایسے گرمی آئی ہے کہ بس کیا بتاؤں نانی دوت رہتا جان دی ہے جس چیز کا انتظار ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میری فائد مجھے مل چکی ہے اس میں میرے بہت زیادہ ڈاکومنٹس تھے اور بہت ضروری تھے مطلب میرا پورا کیریئر اس میں تھا سارے ڈاکومنٹس آئیں اس میں ابھی افتاری کا ٹائم گزر چکا ہے رنگوالے بھائی کو بلائیا ہوا تھا یہ ادھر آگیا ہے السلام علیکم ایک تو ان سے مل کر رنگ کا کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اوپر سے بہت بھی فائنل کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھیں الحمدللہ ساڑھے گارجنا بڑے عمرت بعد ڈھول وجی ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ ڈھول دینا لگ پہلو رنگ شنگ کرا لگی تا کہ ڈھول وجیوں سے پہلو رنگ شنگ ہویا ڈھول رنگ برنگ ہوئے تا تا ہی اچھا لگتا ایمیں تا اچھے نہیں لگتا باقی کام سارا ہی ہے پس یہ کلر کروانا ہے اور کوئی علماری بغیرہ اس میں بنوانی ہے تو بھئی ایک یہ کمرہ ہے بڑا بیڈ ڈھول کلر اس طرح کرنا ہے ہمارے ویورز دیکھیں نہ تو وہ اش اش کریں اش اش نہیں خوش خوش کریں اور اس کے بعد یہ ہے ڈریسنگ کے لئے وہ آگے واش روم ہے باقی ماشاءاللہ سے ہی ہمارے باقی گھر کا بھی کام کیا ہے بھائی لیاکت کا پورشن جو ہے لوگ کو بھی دیں گھر کیا تھابا بھائی ایک بھئی آئی نوکر پیسی روم ہے یہاں خوش ہلے کی مطلب ہے کی مطلب ہے بھائی اتنی لےڈ مہتنی بھائی اتنی لےڈ مہتنی پھائی ہے اہاں بھائی اس کے بعد یہ ٹی وی لانج ہے گیری ہو گئی ایک کمرہ یہ والا ہے ایدھر کچھل رہا ایدھر کچھل رہا نہیں چھلکیں آروانے ابھی تک رکھے ہوئے میں نے چپس بنائی تھی تو یہ کسی نے اٹھائے نہیں یہ چھوٹی سی گیلری ایدھر رہا واش روم اور یہ بیٹھا یہ سامان بھی آیا لڑا ہے سامان بھی آیا بھائی لائے بندے نہیں 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 کسی کا سامان پڑا ہے امانت کے طور پر یہ اس نفال میں جگہ نہیں تھی اس نے یہاں پڑا ہے تو یہ سامان بھی آنا ہے اس کا سامان بھی آنا ہے اسے نپکے ہو جائے ممٹی بھی آیا یہ سیڑھی آیا یہ ممٹی ہوئی انہوں باہر ہوئی یہاں اندروں بھی کلر کرنا ہے نہیں صرف بیک سائیڈ جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی باقی تینوں سائیڈیں یہ والی سائیڈ یہ تو لازمی ہے نا باہر سگریس تو اسی جگہ سے بند ہوں یہ سائیڈ بھی ہوگی آدیوار بھی ساری آدیوار بھی ساری باہر آلی سائیڈ کوئی نہیں اندر آلی سائیڈ اور فرانٹ سائیڈ تو باہر ہوئی کرنی ہے اور جیس طرح اس دیوار دور ڈیزائن بنایا ہے سیمپل تو سائی دوتے مارنا ہے ریک مار مار کے کمرے پہ سیمپل کرنے ریک مار مارنا ہے ریک مار لازمی مارنا ہے مبار سالی ریک مار مارا تھوڑی مسکل ہل دی نہیں اور کبھی فکر ریک مار مار جا خاص اسے تاہاں شاندی تا صدر ہوگی 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 میں کام چاکا کریں اسی تاہاں کار دی ساہاں میں کسی بیٹر دی اندر سارا ڈیس ٹیمپر کرنا ہے باہر ویدر شیف کرنا ہے صرف ہیک سیڈ بیٹھ دی جیڑی ہونی ہے اور ڈار کلر کرنا ہے سارے کمرہ ہیک دیوار جیڑی ہونی ہے اگزیکٹی وال نہیں ہونی بیٹھ دی بیک سیڈ یہ جو سمجھ آیا بیٹھ دی سمجھ آیا لائس ٹائم جو اسی کلر کیتا ہے جیس طرح ونڈوز ہیں انہوں نے شیش ہیں دبے لگ جاندے ہیں اتارنے بڑے مشکل ہونے ہیں ہونے لازمی کرنی ہیں گساں اوڈا نے جیس طرح الیکٹرسٹی تے بورڈ ہیں بورڈ ہیں وہ کور لائے جائے ہیں کور لائے جائے ہیں یہ بٹن ہیں انہوں نے بار لائے ٹیپ لائے صحیح ہوگی یہ خراب نہیں کرنا یہ فیلن کرنے جال بندی ہمیں درواز دی روز خلانہ درواز دی پیپسی کرنے جیس پالیش کرنے پالیش کرنے مشکس پالیش کرنے مدین پیپسی ٹکی سکار اور کہ یہ پیڑ پالیش ہے پیپسی ٹکی آیا چلی کو وہ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے اچھیک ٹھیک ہے سارے میں نے انسانا ہے کہ مٹیریل کی طرف کٹا ہے مٹ جو نہیں ہے کٹا ہمٹ جو نہیں ہے سائٹیں ان کو دکھا دی ہے باقی کہتے ہیں کہ ابھی پڑھانے کا ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ مسجد میں پڑھاتے ہیں اب انہوں نے جانا ہے کہتے ہیں کہ صبح جو ہے میں اس کا حساب کتاب اور سٹی میڈ لگا کہ آپ کو فائنل بتا دوں گا کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے سامنے بھائی بھائی مناور آ رہے ہیں اور خیر کی خبر لے کے آ رہے ہوں خوش خوش نظر آ رہے ہیں آپ پر خرچہ کروا رہا ہوں کس چیز کا خرچہ ہے رنگ ساز آیا تھا تو اس نے مجھے لسٹ بنا کے دیئے سارے رنگوں نے دیکھ کے دیئے ہیں پہ کتنے رنگ خرچ ہونے ہیں اتنی لمبی چھوڑی لسٹ بنا کے دیئے دوسری سائیڈ پہ تو نہیں ہے ایک سائیڈ پہ ہے جو ایک درمی ہے نا وہ کام از کم کہہ رہا ہے کہ ویدر شیٹ کی پندرہ سولہ آزار کی میرنی ہے ایک درمی ہے وہ بالٹ اسی جو ہوتی ہے وہ میرے کھار میں اس نے دیکھی ہے دو درمیاں دیکھی ہیں کیونکہ سارا رنگ جو پہر ویدر شیٹ کا کروانا ہے اور اندر دیس ٹیمپر آپ نے کروانا ہے اسی طرح نا آہ جی ایسی ہے سارا سامن اس نے مقدار ساری اس نے ریکھ کر دے رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پہ شیٹ جائیں اور وہاں سے لے آئیں اور ایک دن کے بعد میں کام شروع کر دوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مزدوری ہے بھائی چارے کے حساب سے وہ کہہ رہا ہے میں نے کوئی زیادتی نہیں کی پینتیس ہزار روپے پینتیس ہزار روپے یہ بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں ہم کو اس کو بتانا ہے اور ٹیمپی دینا رنگ کرنا ہے بھائی کب کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جب سامن کا اس نے کتنا خرچہ بنایا ہے اس سامن کا وہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً اسی ہزار روپے کھاتے ہیں اسی ہزار مطلب ڈیڑھ لاکھ کے گیم لگ جائے گی پندرہ بیس ہزار اوپر نیچے لگ جانا ہے یہ سامن لے آو وہ لے آو یہ وینڈوز وغیرہ کے جو پیپر اوپر لگانے ہیں وہ ٹیپ وغیرہ جو لگاتے ہیں بھائی ہمارے ویواز بھی ہمیں مشروع دے دیں کہ پینتیس ہزار کے گھر کے بارے میں بھائی چارہ اس نے کیا اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم فجابی میں کہتے ہیں کہ دیہاڑی بس دیہاڑی بڑھنی ہے سر ٹھیکے والی گالوی نہیں آپ مجھے بھی بتا دے کہ کب کارشنو کرنا ہے سامن کب لے آوگے تاکہ اس کو میں بتاؤں عید پر سیلڈری انشاءاللہ آ رہی ہے اسی پر کمی کرتے ہیں سارے جنگی کمائے تو پیسے کتھے گانی سارے گھارتے لائن میاں کتھے لائن دیکھیں اس کے مطلب آنے جار دیکھیں تو انتظر کروں میں دے وہ پایسے دیو 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 چلے بھائی چلے بھائی رنگ کا کام تو وہ کرو آ رہے ہیں لیکن پاس ایک بکرہ کھڑا اس کے بریبت سترہ ہزار ارپا ہے کیا آپ بیچ دوں پر passage ٹھیکس بے